یہ تو دوستو آج منصور علی خان کے شو میں عطا تارڑ کو حضرت صدیق اور ارشاد بٹی نے آئینہ دکھا دیا اور ان کی کافی کلاس لے لی تو ان کی آپس میں کیا گھوٹو کوئی آئیے پہلی ویڈیو دیکھتے ہیں اور تو اس پر بات کرتے ہیں یہ کیس کس کیس سے جرم لیا ہے let's go back to the order جس کی بنیاد پہ criminal complaint فائل کی گئی ہے جب عمران خان صاحب ناہل ہوئے ECP میں ریفرنس بھیجا سپیکر قومی اسیمبلی نے ہم مدعی تھے کیا لکھا اس میں کہ ایک false declaration miss declaration اور جو آپ نے پیسے اکاؤنٹ میں جمع کر آئے ہیں جو علی زفر نے مانے بینک الفلا کے اکاؤنٹ میں وہ مطابقت نہیں رکھتے جس قیمت پہ آپ نے یہ بیچی ہے آپ نے کم پیسے جمع کر آئے ہیں criminal complaint اس order کی بیس میں فائل کی گئی ہے جو ECP نے ہمارے کیس میں دیا تھا آزر صاحب یہ آپ نے سارے argument ستارڈ صاحب کے سن لی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں یہ بالکل اسی طرح ہوتا ہے اور یہ ٹیکنیکلی خان صاحب نے کھیلنے کی کوشش کی کہ انڈ کے اوپر جا کے جب فیصلہ آنے والا تھا تو جج کے اوپر جو ہے وہ اتراز اتھا دیا گیا اچھا انشاءال بٹی صاحب چلے گئے ہیں نہیں انشاءال بٹی صاحب میرے ساتھ ہیں میرے ساتھ بیٹھیں مصطفید ہو رہے ہیں آپ کی گفتگو سے اب درہ پہلی بات ہے نا میں student of law رہو نا پوری دنیا کا مسلمہ حصول ہے وہ جو بات پوچھ رہے تو اس کا جواب نہیں دیا وہ جواب یہ ہے کہ جب تک دائرہ افتیار نہیں ہے آپ کچھ کر نہیں سکتے سیکشن 137 سب سیکشن 4 یہ ہے کہ 120 دن کے اندر دنستگاستہ دائر کرنا ہے اپریل 2019 میں نہیں کیا اپریل 2020 میں نہیں کیا اپریل 2021 میں نہیں کیا انہوں نے بدماشی کیا کی گھنڈا کر دی کیا کی کہ سپیکر کے پاس لے گئے ریفرنس سپیکر کا تو افتیار ہی نہیں ہے اور الیکشن کمیشن ہے آگے نا جس طرح آنا چاہتے تھے ہاں خواجہ جہاں آمیر فاروق صاحب کے پاس پرانا ایک کیس چل رہا ہے جس کا آج ذکر کر دیا انہوں نے یہ افتیار نہیں تھا الیکشن کمیشن بدنیتی کیا کی انہوں نے کہا استغاستہ بھی چلے گا اور ان کو ناہل بھی کر دیا الیکشن کمیشن نہ کوٹ ہے نہ ٹرائیبینل ہے وہ معاملہ لاہور میں ابھی پینڈنگ پڑا ہوئے ہے پانچ میمبر بینک سن رہا ہے اور کمال کی بازورہ دیکھیے گا وہاں پر میں وکیل کون ہے اور امجل پرویش صاحب جو وکیل ہیں وہ نواز شریف خاندان کے علاوہ پھر جہاں شلال شاکہ صاحب جو لاہور ہائی کورڈ کے اندر جو الیکشن کمیشن ہے جو وکیل کیے ہوئے ہیں عزر صاحب عزر صاحب اب یہ جو پوائنٹ ہے نا یہ آپ نے پہلے بھی ایک دفعہ میرے پروگرام میں اٹھایا تھا میں نے اس وقت بھی آپ سے بات کی تھی کہ صرف وکیل کا کام تو اچھا چلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں عزر صاحب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کل کو آج سے سال دو سال کے بعد مریم نواز کا کوئی کیس ہے تو آپ بطور وکیل لڑیں گے میں نے اپنی لیڈرشپ سے بات کی ان کو وکیل کرنے کے لیے میں آج ہی آس کھول رہا ہوں میں نے اپنی پارٹی میں کہا کہ عزر صدیق ہماری شائرٹ پہ ہونا چاہیے ایسا ایک بندہ میں ریکوائر ہے میں نے اپنی لیڈرشپ سے بات کی ان کی عزر صاحب کیس آ گیا میں نے بات کی اپنی لیڈرشپ سے کہ عزر صاحب کو لے پہلے میں ختم کر دوں بات مجھے انہوں نے نیاب کا پروسیکونڈر بنایا میں تڑا پائیے چھوٹا ہے پروسیکونڈر واپس نہیں ہوا مجھے اور کیس انہوں نے واپس ہو نہیں میں بریم کے کیس میں پروسیکونڈر تائینات ہوا تھا لیکن کمال کی بات بتا رہا ہوں آپ کو میرا آج واپس ہونے کا کوئی نوٹیفکیشن نہیں ہے عزر صاحب یہ بتائیے کس کیسے میں تھے جی میاں صاحب کے وکیل پنامہ میں جی خواجہ حارث صاحب اب اس میں عمرانگان صاحب کے وکیل ہیں میں تو بتا رہا ہوں بتا دینا پاکستان تحریکین صاحب کا کون سا وکیل تھا مجھے یہ بتا دیں آپ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے میں تو بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ معاملہ چیلنج کر دیا گیا خواجہ اپنا عامر فاروق صاحب کے پاس عامر فاروق سے کرتے ہیں وہ سٹیئر ہی کرتے تھے میں نے فائل کیا ووٹر کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ میں لارجر مینچ بن گیا لاہور ہائی کورٹ میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ میاں والی کا کیس ہے ان کو عامر فاروق صاحب کو کہا جسٹس عامر وہ واپس دے دے یہ واپس نہیں دیتے تھے کون کہتا ہے بائس نہیں ہے میں آپ کو اس وقت کے حالات بتا رہا ہوں تو بیسکلی اب آپ کا اتراز چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کے اوپر بھی ہے ہمائیوں دلاور صاحب کے اوپر بھی ہے دونوں کے اوپر سر مجھے اب ذرا ارشاد بھٹی صاحب کو بھی ذرا اجازت دیجئے وہ بھی آپ کچھ ہم کلام ہونا چاہتے ہیں بھٹی صاحب گھل پتے کیے ہواں ہاں نشٹ نہیں ہے ہواں ہاں تا چکر ہے سارا ہواں ہاں ٹھیک نہیں ہے تو سارا کچھ ہو رہا ہے یا ایکشولی میرٹ کے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہے نہیں توشہ خانہ کیس کو اگر میرٹ پہ ہم سمجھیں کہ یہ میرٹ پہ جو کچھ ہوا ہے اس میں آپ کو پتا ہے کہ سپیکر صاحب نے آسولی زرداری صاحب کا مسترد کیا ریفرنس جو انہوں نے جمع کرایا سینٹ میں یوسف زاگلانی کا مسترد ہوا الیکشن کمیشن عدالت بنا فوجداری مقدمے میں بدلا ادھر آیا اور ادھر آ کے پھر وہ ہمایوں دلاور صاحب اور عامر فاروق صاحب عامر فاروق صاحب کا جڑا ہوا ہے کیس سیتا وائٹس کیس سے بھی جس طرح فیصلہ آیا اور پورسرار طریقے سے اٹھا دیا گیا ویب سائٹ سے تو وہ اگر تو میرٹ پہ سمجھا جائے تو میں تو کہتا ہوں کہ عمران خان سے ایک ایک توفے کا حساب لیں عمران خان صاحب نے جو بتایا تھا کہ ہم ریاست مدینہ میں یا انہوں نے اپنی سٹرگل میں توفے لینے نہیں چاہیے چھپانے نہیں چاہیے اور پھر جو کچھ نواز شیف صاحب نے جواب دیا تھا کہ یہ میرے ملکوں سے تعلقات قراب ہوتے ہیں وہی عمران حکومت نے جواب دیا اور جیسے وہ عدالت میں عمران خانہ ہے ایسے ان کے خلاف اسلام عدائی کورٹ میں آنا پڑا یہ تو سارا ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے کہ اگر میرٹ یہ تھے پی ڈی ایم چھبیس نقات پہ آ رہے تھے چھبیس نقات پر اصلی اور ودیہ جمہوری طریق چل رہی تھی پی ڈی ایم سربراہ مولانا صاحب تھے اور ساری سیاست اکٹھی تھی اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو پی ڈی ایم کو میں مشترکہ مفادات کانسل کہتا ہوں جس نے مردم شماری آگے خط کی ہے تو یہ مشترکہ مفادات کانسل ہے اور پچھتر سال سے ہمیں مشترکہ مفادات کانسل نے رول کی ہے اچھا مشترکہ مفادات کانسل جب اقتدار میں آئی اور جینون طریقے سے میں مان لیتا ہوں اقتدار میں آئی طریقہ ادم اعتماد پیش کی آگئے اس کے بعد ہمیں کیا پتہ چلتا ہے آپ کو بتاتے ہیں خاجہ آسف صاحب کہ دسمبر اپریل دو ہزار انیس میں ہم سے رابطہ ہو گیا تھا کہ پنجاب بھی لے لے مرکز بھی لے لے آگے آ جائے خاجہ آسف صاحبی مومن مالک صاحب ایکچولی وہ شخص کون تھا یہ بھی ایک بہت بڑا دھماکہ ہوگا اگر کبھی منظر عام پر آگیا اچھا تو دوسرا آگئی خاجہ آسف صاحب نے ہمیں بتایا کہ نواز شیف صاحب میں کہہ وہ آپ کو پتہ ہے مجھے پتہ ہے جب تک خواہ صاحب خود نہیں بولیں گے میں نہیں بولوں گا پھر ہمیں بتایا خاجہ آسف صاحب نے کہ نواز شیف صاحب جو باہر گئے تھے جو ہم سمجھتے تھے واقعی ان کی بارہ بیماریاں ہیں سترہ دوائیاں کھاتے ہیں سات سٹنٹ ہیں تین آٹھ سرجریز ہیں تشویش ناقات تک بیمار ہیں بقول خاجہ آرس صاحب جو آج کل عمران خان صاحب کے وکیل تو لیکن وہ سٹیبلشننگ مدد سے گئے پھر آگے آجائیے زرداری صاحب کیا کہتے تھے زرداری صاحب نے کہا فرمولہ بنانے والے مجھ سے کہتے ہیں فرمولہ بنا کر دو میں نے کہا پہلے اس کی چھٹی کر رہا ہوں آگے آجائیے مولانا صاحب کہ میں تو جنرل فیض حمید سے ڈیل کر کے گیا تھا دھرنا کال آف کیا تھا اسمبلیاں ٹوٹ رہی تھیں ایک طرف جمہوری اصلی اور ودیہ دوسری طرف یہ پچھے ڈیلا یہ تو دوستو آپ نے گفتہ کو سنی عطا تارڑ کی جو ان سے سوال کیے منصور علی خان نے اور اس کے ساتھ ہی ارشاد بھٹی کی اگر آپ نے سنی ہو اور عزر صدیق جو کہ پی ٹی آئی کے وکیل ہے تو اس ویڈیو کا جو لبے لباب بھی ہے جو ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف جو واپس آ رہے ہیں وہ ایک دیل کے تحت آ رہے ہیں اور ان کو جو ہے نا اب لادلہ بنا دیا گیا ہے تو بیسی کری لادلہ ہوتا گیا ہے یہ میں آپ کو پہلے سمجھا دوں لادلہ وہ ہوتا ہے جس کو اس ملک کے اندر above the law سمجھا جاتا ہے یعنی جس کے اوپر کوئی قانون لاغو نہیں ہوتا اب آپ کو خود دیکھنے کے نواز شریف صاحب واپس آئے ہیں ان کو کس پروٹوکول کے ساتھ واپس لائے آ گیا ہے اور کس طرح سے ان کے کیسز ماف کروائے گئے ہیں اور مزید ان کو کیا کیا یعنی سرکاری پروٹوکول دیا جا رہا ہے لاہور کا سی سی پیو ان کو سیلوٹ مارتا ہے یعنی وہ ایک مجرم ہے عدالتوں سے بھاگے ہوئے ہیں چار ہفتے کا کہہ گئے تھے چار سال ہو گئے دوائی مینے گئے تھے لندن لندن سے واپس نہیں آئے اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ڈاکٹرز نے سفر کرنے سے منع کی ہے پھر وہ سعودیہ گئے دبائی گئے یورپ گئے اور اس کے بعد جب واپس آئے واپسی پہ یہ پہلے سعودیہ رکھے پھر دبائی رکھے یعنی کہ وہاں سے ڈیلز کر کے ہے تو یہ بیسیکلی لیڈر نہیں ہے یہ ڈیلر ہے اور اس کے ساتھ ہتھ گیڑڑ ہے عمران خان کو آج بھی آفر ہے کہ وہ یہاں سے باہر چلے جائیں پیچھے ان کے بیٹے نے بھی کہا کہ جی آپ باہر آجیں مرور کیجئے گا ملتے ہیں سوڑی منتظر تک لیے آفر ہے